میاں محمد شریف صاحب مرہوم نواز شریف صاحب کے والد انہوں نے ہاؤسپیٹل بنایا تھا اتفاق ہاؤسپیٹل میاں شریف صاحب بھی تھے نواز شریف صاحب بھی تھے تو میرے ساتھ تھے ہم وزٹ کر رہے تھے ایک صاحب تھے تو وہ مکھیاں مار رہے تھے بہت مکھیاں اس دن ماری میں نے پوچھا یہ صاحب کون ہیں انہوں نے کہا ایم ایس صاحب ہیں یہ آپ پڑے قریب تھے نیا برادران کے کیا ہوا کیا وٹھاپنڈ مجھے کیا 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 کی بلاتے ہیں کبلہ ابو جی کبلہ ابو جی سلطان شمس تپریس کیار سے اس کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ قابی صاحب اتنا بڑا کراؤڈ پول کرتے ہیں اتنے ان کی فالوینگ ہے اتنے لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں لیکن بیج میں سے آخر میں کچھ چیز ایس سچ سبسٹینشن نکلتی نہیں ہے دو چیزیں پوچھنے میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا جاکہ آپ کا جو فلو ہے نا میں اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا ہے کیونکہ آپ کے فلو لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کو ایک تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ آپ کوشش کرتے ہیں اور ہر بار کے کوئی یہ امپریشن دینا پڑتا ہے کہ this is the last markah this is the final this is the final learn 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 ایک عظم پیدا ہوتا ہے اوکے وہ عظم پیدا ہوتا تاکہ وہ جو crowd ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک اور راؤنڈ بھی حکمت عملی یہی ہے مارکہ کی but don't you think کہ لوگوں نے تھوڑا سا یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ قادری صاحب نے تو بڑا اچھا crowd pull کر لیا بڑا یہاں پہ مطلب اتنا crowd pull کر لیا ایک بندے نے قادری صاحب آئے انہوں نے جناب پورا اتنا crowd pull کیا جو کچھ نکلا نہیں نکلا that's a separate thing وہ آپ نے explain کر دیا یہ کیونکہ یہ جدو جہد ہے جدو جہد ہے مرحلہ وار جدو جہد ہے so it's a process ongoing process steps ongoing process اچھا ٹھیک agree but لوگوں میں impression یہ آ رہا ہے کہ قادری صاحب آئیں گے بلائیں گے اور پھر خود چلے جائیں گے پھر کیلیڈا چلے جائیں گے اس perception کو ختم کیا جا سکتا ہے دیکھئے اس perception کا ہمیں کوئی نقصان نہیں اچھا اگر میں اس کو سمجھتا ہے نا ہمارے لئے نقصان دے ہے تو میں کہیں bound نہیں ہوں میں یہی بیٹھا رہتا ہوں یاد رکھ لیں اچھا سوال آپ نے کیا میری life میری responsibilities میری انگیجمنٹس ملٹی ڈائیمنشنل ہیں this is very important اصل اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو political leaders ہیں وہ صرف politics کرتے ہیں ان کو اور کوئی کام نہیں انہوں نے زندگی میں کوئی آٹھ صفحے کا کتابچہ بھی نہیں لکھا شاید majority میں لکھنے کی سکت بھی نہیں آٹھ بہت زیادہ بول گیا صفحے آٹھ زیادہ بول گیا کوئی کتاب نہیں کسی کی کتاب کیسے بات کرے آپ آٹھ صفحات کی بات یا یا چھوڑ دیں چلے میرا مقصد ہے جو political leader ہیں وہ صرف politics کرتا ہے اور اب politics کے ساتھ اور politics کرتا ہے politics کا مقصد اس کا صرف اقتدار ہے اور اقتدار کے ساتھ جڑ گیا ہے ایک جو حکمران ہیں ان کا جو طرز دیکھیں تو اس کے ساتھ کاروبار جڑ گیا ہے تو ان کا صرف ایک کام ہے اگر آپ ایک politician کو فارق کر دیں disqualify کر دیں اس کے پاس کرنے کا کام ہی کوئی نہیں مکھیاں مارے گا بیٹھ کرو چونکہ نہ وہ بڑا لکھا ہے نہ اس کے پاس ideology ہے نہ متعلقہ ہے نہ کتاب سے شغف ہے نہ علم کی دنیا کا جینے رہنے والا ہے واسطہ ہی کوئی نہیں اور پھر باقی بہت سی چیزوں کو زندگی کی جو اقدار ہوتی ہیں ان کا بھی بہت سو نے خاتمہ کر دیا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے maintain کیا ہوتا ہے جہاں تک بہت سی بنے اس طرح تاجر ہے اس کی زندگی صرف تیجار ہے تو اس نے صبح جانا رات دیر تک اپنی انڈسٹری چلانی مارکٹ میں بیٹھنا تیجارت کرنا اس کی life کا اور کوئی dimension نہیں ہے lawyer ہے وقالت کرنی ہے میں نے وقالت بھی کی ایک زمانے میں وقالا کو پڑھانے سے پہلے میں خود پریکٹس کرتا رہا میں نے اپنے کیریئر کی ابتدا وقالت سے کی ہے ڈسٹر کور جنگ میں میں نے بطور ایڈوکیٹ پریکٹس کی کئی سال تک خیر تو بتا یہ رہا تھا کہ وہ وقالت کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وقیر اچھا باپ بھی نہیں ہو سکتا ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس تو اب آپ ایک پروفیشن میں ہیں آپ کو خود بھی انداز ہے کہ ایک سنگل dimension mostly ہوتا ہے لوگوں کا دوسرا dimension چلتا نہیں اب میری زندگی کے dimension ذرا different ہے تو مجھے اپنے ذمہداریوں اور زندگی کی ذمہداریوں کے اپنے دائروں کے حساب سے اپنی مظروفیات کو متین کرنا پڑتا ہے صرف politics نہیں کرنی کہ میں بیٹھ جاؤں اور صرف politics ہی کروں ان میں کوئی ہیں جنہوں نے دنیا کے نوے ملکوں میں تو چھوڑ دیں کوئی دس ملکوں میں بھی کوئی جا کے کام کیا ہو اور ان کا نیٹورک بنایا ہو سیماجی خدمات ہے 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 جی کافی لوگ ہیں کہ نو سے دس ملکوں میں بھی ان کی properties ہیں اچھا properties ہیں تو properties کا تو ہو سکتا ہے وہ properties تو نو سے زیادہ ملکوں میں بھی ہیں جی وہ تو بشہ پچاس ملکوں میں بھی ہیں بڑا مشکل کام ہے نی جی وہ بھی manage کرنا مشکل کام ہے لیکن اس کام کے لیے انہیں بیٹھنا یہاں پڑتا ہے چونکہ پیسہ لوٹ مار کے یہاں سے بھیجنا ہے کمائی یہاں سے کر کے بھیجنی ہے تو بیٹھنا ہے زرخیز زمین زرخیز زمین لوٹ مار کے لیے زرخیز اب میں نے سنگل ہینڈلی لائف کا آغاز کیا یہ میرے حاج القرآن کا ایک پورا مرکز آپ ایک چھوٹے سے ہیڈکوارٹر سیکریٹریئیٹ سٹیٹ سیکریٹریئیٹ کی طرح دیکھتے ہیں آپ پاکستان کی کسی بھی سیاسی مذہبی اور سیماجی جماعت کا ایسا سیکریٹریئیٹ نہیں دیکھیں گے مطرمہ بے نظیر بھٹو آیا کرتی تھی یہاں اسی سوفے پر جا بیٹھیں بیٹھ کر مجھ سے انہوں نے ایک روز پورا ایک گھنٹہ استفسار ہی کیا سوال ہی کرتی رہی مسلسل کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو اقتدار میں رہنے والی پالٹیز ہیں ہم میں نے وزارہ ہیں یہ ہیں ہم سے تو آج تک اپنا سیکریٹریئیٹ اتنا نہیں بن سکا آپ نے اتنا عظیمشان کیسے بنانی دنیا آباد ہے پھر ایک یونیورسٹی بنی پھر اس میں سکولز ہیں پھر ملک کے اندر چھے سو سے زائد ہائی سکولز ہیں پھر کالیجز ہیں یونیورسٹی کے ساتھ پھر پرائمری سکولز ہیں پھر آغوش ہیں یتیموں کے انیجمنٹس ہیں پھر اسلامک سینٹرز ہیں پھر سوشل ویل فیئر کے ایک نیٹورک ہے پھر لائبریریاں ہیں پھر دعوت کے مراکز ہیں تو پاکستان بھر میں ہزار ہا کی تعداد میں ایک دینی علمی سماجی رفاہی جدید اور قدین تمام قسم کی خدمات کا انسانی سطح پہ ایک نیٹورک بن گیا ایک دنیا آباد کر دی پھر اس کے ساتھ انہی مسروفیات کی اندر رہتے ہوئے میں نے پھر تصنیف ہوتا علمی کام کیا پڑھاتا بھی رہا عمر بر پڑھایا بھی ہے پھر لکھا ہے آج اس وقت تک میری ایک ہزار تصانیف میں نے مکمل کی ہے تو میں اگر بیٹھ کے صرف پولیٹکس کروں تو میں علم کی تو ایک پروڈکٹ بھی دنیا کو نہیں دے سکتا میں فیل کرتا ہوں کہ اللہ عربالعزت نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں میں اگلے ہزار سال تک آنے والی نسلوں کے لیے علم کا سروایہ بھی چھوڑ جاؤں صرف اپنی زندگی کا کام نہ کروں وگر نہیں نسلوں کے لیے بھی کام ایک ہزار تصانیف لکھی ہیں جن میں سے پانچ سو چھپی ہوئی ہیں اب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی زبانی کے عہدے پانچ سو مارکٹ میں ایویلیبل ہیں ابھی سیل سینٹر ہے آپ جائیں آپ دیکھیں اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں اور وہ کوئی پچاس ساٹھ مختلف سبجیکس میں تفسیر میں ہے حدیث میں ہے اصول حدیث میں ہے فقہ میں ہے قانون میں ہے تاریخ میں ہے صیرت میں ہے روحانیت میں ہے معاشیات میں ہے اقتصادیات میں ہے کونسٹیچوشنل لو میں ہے ایمبریالوجی میں ہے سائیکالوجی میں ہے کوسمالوجی میں ہے مارڈن سائنسز میں ہے کمپیرٹیو سٹڈی ہے اسلام کے ساتھ الغرض مارڈن اور انشنٹ کلاسیکل اور اسلامک اور مارڈن اور سائنٹیفک اور سوشل بے شمار سبجیکس کے اوپر تصانیف ہیں جو پبلشٹ ہیں پھر یہ کام کی اب آپ دیکھیں کہ آدمی تدریسی کام بھی کر رہا ہو انتظامی کام بھی کرے ادارے بھی کریئیٹ کرے تصانیف بھی بنائے اور اتنی کتابیں بھی لکھے ان کی کوالیٹی بھی دے اور پھر میرے علمی کاموں پر پی ایچ ڈیز بھی ہو چکی ہیں یعنی کام ایسا نہیں کہ کتابیں لکھ دی ہیں اس ورث کی ہیں کہ برطانیہ میں ایک شخص کو پی ایچ ڈی مل چکی ہے میرے ورکس کے اوپر ڈاکٹر رفیق حدیب اس کا نام ہے اور اس کی پی ایچ ڈی کا تھیسس چھپا ہوا ہے کتابی صورت میں میری فلوسوفی آف ریوائیولزم امام غزالی اور شاہ وریولہ مدیس دیلوی اور میرا کمپیرٹیف سٹڈی کی ہے انہوں نے تو یہ کوئی پاکستان کی یونیورسٹی نہیں برطانیہ کی یونیورسٹی نے اس کو پی ایچ ڈی دی ہے چار سال ہو گئے ہیں پی ایچ ڈی کیے میرے ورکس پر فرنچ یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی دی ہے اور اس کا تھیسس پی ایچ ڈی در پڑا ہے سٹڈی روم میں فرنچ میں چھپا ہوا میرے ورکس کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے خاتون فرنچ میں میرے کام پر تہران میں کم میں پی ایچ ڈی ہوئی ہے ایران میں میں ویزٹ پر گیا تھا تو انہوں نے پی ایچ ڈی آیات اللہ کا ٹائٹل ملا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میرے ورکس پر اب کائرو میں ازہر میں ہو رہی ہے آسٹریلیا میں ہو رہی ہے دنیا کے اور یورپین کنٹریز میں پی ایچ ڈیز کئی ہو رہی ہیں ماسٹرز کے تھیسس بے شمار ابھی پچھلے دنوں جامعہ الازر کا ماسٹرز کا تھیسس ہمارے میرے کام پر مکمل ہوا ہے اتنا بڑا ریگوگنیشن ایکڈیمک لائف میں کسی کی زندگی میں تاریخ میں نہیں ہوا کبھی زندگی میں فوت ہو جانے کے بعد ہوتے رہتے ہیں تو ساتھ یہ ڈائیمنشنز بھی ہیں پھر مبشر صاحب میں نے دنیا کے ڈوے ملکوں میں پھر تنظیمات قائم کی پھر وہاں اسلامیک سینٹر بنائے پھر پاکستانی کمیونٹی خدمت کے لیے کلچرل سینٹر اسلامیک سینٹر بنائے لائبریریز بنائیں ان کے پارٹائم سکولز بنائے ویک ڈے سکولز بنائے ویک ڈے سکولز بنائے ٹیچرز رکھے خواتین کے شعبے بنائے بچوں کے شعبے بنائے ینگسٹرز کے یوت کے شعبے بنائے ان کو تربیت دی ان کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ اور پاکستان کے کلچر کے ساتھ کونیکٹ کیا ان یورپ اور مغرب کی دنیا میں رہنے والی پاکستانی نسلوں کے اندر پاکستانیت پیدا کی ان کے دل و دماغ کو پاکستان سے جوڑا جو کہ ٹوٹل ہی کٹ گیا ہوا ہے نا آج کے زمانے میں پرانی نسلوں کا تعلق رہ گیا رشتہ نئے نسلوں کا تو نہیں ہے انہیں اسلام سے پاکستان سے جوڑنے کا فریضہ ان کے ساتھ ان کے اندر پاکستانیت اور اسلامیت کو داخل کرنے کا فریضہ ان کے اندر پھر دہشت گردی نے اسلام کے اوپر عالم اسلام پر حملہ کیا چہرہ بھی گاڑا پھر میں نے ویسٹن بورڈ میں جا کے ویسٹ ٹو ایسٹ اس دہشت گردی کے فکر کا بھی توڑ کیا ساری دنیا کو معلوم ہے اور فتوہ لکھا دوہزار دس میں جو پوری دنیا میں پاپولر ہوا اور اس فتوے کو اب ایک باقاعدہ افیشل ڈاکومنٹ کے طور پر دنیا کی کئی گاومنٹس پڑھتی پڑھاتی اور ان پر کونفرنسز کرتی اور ان پر پیپرز لکھے جاتے اور ان کے اوپر ان کے سیمینارز ہوتے ہیں اسی وجہ سے پھر یو این نو کونٹر ٹیرورزم کے لیے یو این نو نے منحاج القرآن انٹرنیشنل منحاج القرآن کو سپیشل کنسلٹنس کا سٹیٹس دیا اب وہ کال کرتے ہیں اس سبجیکٹ پر ڈاکٹر حسین اب جولائی میں یو این نو کے سیشن میں جا رہے شرکت کے لیے جا رہے ہیں اور پرابیبی اڈریس بھی کریں گے ان کے سپیشل ایک جو سپیشل سیشن ہوتا ہے ان کے اس سبجیکٹ کے اوپر ورلڈ اکنومک فورم ہے تو انہوں نے اسی وجہ سے مجھے فاؤنڈنگ میمبرز میں لیا تو ان سینٹرز کو دیکھنا پاکستانی کمیونٹیز کو دیکھنا ویسٹرن ورلڈ میں اس انتہا پسندی کی آئیڈیالیجی کو رد کرنا آپ کو پتا ہے نوجوان نسل بہک کے کوئی دائش میں جا رہا ہے آئیسس میں جا رہا ہے القاعدہ میں جا رہا ہے کرے اور اسلام اعتدال کا مذہب دین ہے انسانیت کا دین ہے تمام طبقات کے ساتھ مل جل کے پیسفل طریقے سے رہنے کا دین ہے تو یہ میں ادھر بیٹھ کے اگر صرف سیاست کی جدوجود کروں یہ سہارے فرائض کون ادا کرے گا یہ نواز شریف صاحب نے تو نہیں کیے تھا نہ انہوں نے کرنا ہے نہ ان کی صلاحیت ہے یا کسی اور پارٹی کے لیڈرز کا تو یہ فیلڈ نہیں ہے اگر اللہ پاک نے پاکستان کی سرزمین میں کسی ایک شخص کو یہ توفیق دی ہے تو جو چاہتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں آتے ہیں تو وہ توفیق بھی چھیننا چاہتے ہیں جو رب نے دی ہے بھئی میں پچاس محاظوں پر اسلام کی امت مسلمہ کی اور پاکستان کی فکری جنگ لڑ رہا ہوں تعلیمی جنگ لڑ رہا ہوں تربیتی جنگ لڑ رہا ہوں اگلی نسلوں کو بچانے کی جنگ لڑ رہا ہوں تو یہ ایک بڑی عالمگیر سٹرگل ہے جو پاکستان میں کسی اور کو ایٹ پریزنٹ توفیق نہیں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس وجہ سے مجھے ہما وقت آنا جانا پڑتا ہے تو میرا آنا جانا جس اس پارٹ آف مائی لائف اس میں بعض لوگ ایسے ہی اس کو بنا دیتے ہیں چلو جی پھر آگئے پھر میں تو کہتا ہوں میں گیا کب تھا میں تو کہوں گا میں گیا ہی نہیں ہوں تو پھر تو آپ کو آپ کو وزیر آزم نہیں بننا مجھے اللہ نے اتنی عزت دی ہے اتنی عزت دی ہے کہ کوئی وزیر آزم یا کوئی مقتدر اکمران اس خواب میں بھی اتنی عزت کو نہیں پاسکتے ساری دنیا میں جہان میں اللہ پاک نے عزت دی اب یہ آپ ہی دیکھ لیں روزے کے دن ہیں جمعہ کا دن تھا سخت گرمیاں ہیں روزہ ہے ایک کال دی ہے آپ نے مال روڈ کے اوپر منظر دیکھا آپ نے زندگی میں مال روڈ پر اتنے بڑے احتجاج کا کراؤ لائف میں دیکھا ہے جی صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ صرف ایک دن کی ماہ رمضان اور مبارک کا کراؤ فائنل کال کب دے رہے ہیں ان کو کال آ چکی ہے ملک الموت نے روح قبض کرنے کا پروسس وہ شروع کر دیا ہے نہیں آپ لوگوں کو ڈرار رہا کے مار رہے ہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ بیپ کی آواز ان کو اپنے اقتدار کیلئے بھی سنائی دے رہی آپ پر بھی الزام لگ رہا ہے کہتے ہیں جی کہ قادری صاحب بھی بیس آفشور کمپنی ہے چند عرب روپے ہیں چند کروڑ خرچ کر کے کسی برطانیہ کے نیوز پیپر میں کوشش کر کے چھپوا لیتے اپنے مخالف کو آپ کچھ اس کے اوپر الزام لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی وقت اچھا تلاش کریں کوئی بندہ اچھا تلاش کریں پرابرٹیز آپ پورے ویسٹرن ورلڈ کے کئی ملکوں کی نکال رہے ہیں اور اعلان یہاں رانہ سناولہ کر رہا ہے بیٹھ کر وہ ملکوں کے اخبارات والے مر گئے ہیں سارے مقصد بات یہ ہے یہ کیا ہے مقصد یہ ہوا کہ یہ لوگ جو اس طریقے بات کرتے ہیں کہ وہ چلے جاتے ہیں پھر آ جاتے اگر یہ چیز منفی اثر ڈالتی تو لوگ میری کال کو مسرد کر دیتے ہیں یہ کھیل تماشا ہے ان لوگوں کا جو انقلاب دشمن ہیں جو عوام دشمن ہیں جو غریب دشمن ہیں جنہیں تبدیلی نہیں چاہیے جنہیں لوٹ مار چاہیے انہوں نے کچھ تو بولنا ہے میرے اوپر اور الزام کیا لگائیں گے جو بند پڑے بس وہ بات چڑے جاتے ہیں آ جاتے ہیں بیٹھ جاؤں تو انہیں اور تخلیف ہوگی پہ ان کا جینا ہی حرام ہو جائے گا تو ان کا سکھ کا سانس ملتا ہے چار دن میں عالمی ذمہ داریاں نہیں باتا ہوں آپ ان کو تھوڑا سا ریلیف بھی دیتے ہیں تو ان کو تو ریسٹ ملتا تھوڑا چاند دنوں کا ٹھہرنا ان سے گوارہ نہیں ہوتا وہ دیوانے ہو جاتے ہیں یہ اود پٹانک باتیں بولتے ہیں ہمیں پاگر ہو جاتے ہیں ایسے چاند دنوں کا قیام اور اگر آپ میں زیادہ قیام کرلوں تو وہ تو پھر ہسپیٹرائز ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے یہ فائنل کال کب دے رہا ممکن ہے مجھے فائنل کال میں اس پر کومنٹ نہیں کرتا کیوں کیونکہ ان کو کال آ چکی ہے بلک الموت نے روح قبض کرنے کا پروسس جانے میں نے کل رات پر سو رات کا وہ شروع کر دیا ہے اب روح نکلتی ہے نا ساتھی طرف سے نہیں نہیں یہ میرا صرف آنا کبھی وہی ان کو ڈرڈر کے مر جانے کے لیے کافی ہے نہیں آپ لوگوں کو ڈرڈر آ کے مار رہے ہیں اس طرح نہ کریں آپ بتائیں فائنل کال کب دے میں نے ان کی روح قبض ہونا شروع ہو چکی ہے اور اب یہ آپ نے دیکھا ساری کیبنٹ بلالی ہے یہ میں نے تو ابھی پڑھا ہے اسی طرح یہ بلالی ہے نا اب آپ دیکھیں کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے پردہ داری نہیں ہے قادی صاحب وہی بات ہے جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ آپ ڈرڈر آ رہے ہیں بس اب یہ ساری کیبنٹ بلالی ہے مطلب ہے کوئی روٹین کا میٹر تو نہیں ہے ملک کے لیے نہیں بلایا اب یہ ذہن میں رکھ لیں ملک سے انہوں نے دلچسپی نہیں ملک تو ان کی فیملی چلاتی ہے چلا رہی ہے ملک تو فیملی چلا رہی ہے تو ملک اور قوم کے لیے تو نہیں بلایا کچھ اور پریشانیاں ہیں انہیں کیا تو جب انسان دیکھئے کیا پریشانی ہے پریشانی وہ اتنا کچھ چوکچ بنکاب ہو چکے ہیں اور اتنے دہشتگرد پکڑے گئے ہیں اتنے دہشتگرد صرف کراچی سن سے نہیں یہ تو میڈیا مینجمنٹ ہے پنجاب میں جتنے پکڑے گئے ہیں وہ میڈیا پر ان کو اناؤنس نہیں ہونے دیا جاتا عربوں روپے کا خرچ ہر روز صرف اپنے جرائم پر پردہ پوشی پر یہ لگاتے ہیں تو ہر شہر میں دہشتگردگروں پکڑے گئے ہیں پورے کی پورے گینگز پکڑے گئے ہیں انہوں نے جو کچھ اگل دیا ہوگا وہ چیز ان کو موت من کے نظر آ رہی جو کچھ وہ بتا چکے ہیں اگر تو چھوٹو گینگ کی بات کر رہے نا آپ کاجی صاحب تو وہ میرے مجھے پتا ہے اس کا اس میں تو دو تین ایم پی ایز کے نام لیے ہیں چھوٹو نے اور کسی کا نام نہیں لیے اس میں اچھا چلے اس کو چھوٹو اور بھی ہوگے اچھا چلے مجھے بات ستا ہے آپ گول کر رہے ہیں بات میں میں بار بار آپ سے پوچھ رہا آپ کو در سیدہ صاحب اگر آپ کو بتا دوں کہ میں کس تاریخ کو فانالکار دے رہا ہوں مجھے نہیں چاہیے تاریخ وہ آپ رکھے اپنے پاس وہ ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ایک کو اچھا چلو مگر بالفرض آپ کو بتا دوں تو وہ جس دن میں نے اناؤنس کرنا ہے اس دن کہنے کو کیا رہ جائے گا نہیں ہمیں کام کریں گے نا ہم آپ نے جو تاریخ دیں گے نا ہم اس پر بیپ لگا دیں گے میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ بیپ کی آواز ان کو اپنے اقتدار کیلئے بیپ سنائی دے رہی ہے ان کو پتا ہے گئے اور میں آپ میں بتانا چاہ رہا ہوں سچ نواز شریف صاحب آپ گئے اور صرف اور آپ نہیں آپ کا نظام بھی گیا لوٹ مار بھی گئی اب بچنے کے نہیں ہیں یہ پنامہ لیکس پہ کیا کہے گیا کیونکہ آپ پہ بھی الزام لگ رہا ہے کہتے ہیں جی کہ قادری صاحب بھی بیس وہ ہیں کیا آفشور کمپنی ہے کم سے کم اس الزام لگانے کے لیے وہ کوئی چند عرب روپے یا چند کروڑ خرج کر کے کسی برطانیہ کے نیوز پیپر میں کوشی کر کے چھپوا لیتے اور اس کا حوالہ دے کے کہتے تھے کوئی بات سنتا یعنی میں آمدی ریلس نولا صاحب کہہ رہے ہیں اب ان کا لیکس ہے یعنی جس بندے کا نام لے رہے ہیں اب ان کے ساتھ یعنی اب یہ ان کی لیکس اب سطح یہاں آگئی ہے کسی بیرک یعنی ایرانہ سناولہ لیکس آئی ہے میرا مقصد ہے کہ کسی برطانیہ کے نیوز پیپر میں چھپوا لیتے جتنے ملکوں کی پروپرٹیز جو انہوں نے بنوائی ہیں تو اسی میں سے کسی ایک ملک پروپرٹیز جو وہاں سے ہیں انہوں نے کہا تو ڈاکومنٹ وہاں کے لیے ہیں تو وہ ڈاکومنٹ انہیں اخبارات کو دے دو گارڈین کو دے دو میری بات سمجھیں نیوزی ٹائمز کو دے دو امریکن اخبارات کو دے دو کینیڈین اخبارات کو دے دو بریٹش اخبارات کو دے دو بھئی جہاں جاں ان کے اخبارات کو دے دو ان سے چھپے تو کریڈیبیلٹی بن جائے اور وہاں سے اٹھا کے جیسے پنامہ لیکس پاکستان میں تو نہیں چھپی نا برطانیہ کے آنچ چھپا لیتے پھر وہاں سے اٹھا کے خبر دیتے تو کچھ معقول بات لگتی اب بدحواسی کا یہ عالم ہے بچوڑ گڑنا ہے تو کچھ اکل سے تو گڑو اور پھر کم سے کم کوئی معقول آدمی تلاش کرو جو بات کہے اور کوئی باہر کے اخبارات کے ذریعے کہے مجھے آپ کا کہنے کا مطلب کہ آنس ناولہ معقول نہیں نہیں میں ایسا کومنٹر نہیں کرتا اور پھر کوئی دن اور رکھ لو سترہ جون جب احتجاج ہو رہا ہے درنا ہو رہا ہے اس شام کو ریلیز کر رہے ہو یعنی آپ بدحواسی کا عالم دیکھیں کتنی بدعقلی بدحواسی ان کے اوپر مسلط ہو چکی ہوچ نہیں رہا کہ اپنے مخالف کو آپ کچھ اس کے اوپر الزام لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی وقت اچھا تلاش کریں کوئی بندہ اچھا تلاش کریں چھپوانے کے لیے کوئی بندوبست کریں کسی ملک سے چھپوائیں کچھ تو کریں یعنی پروپرٹیز آپ پورے ویسٹرن ورلڈ کے کئی ملکوں کی نکال رہے ہیں اور اعلان یہاں رانہ سناولہ کر رہا ہے بیٹھ کر وہ ملکوں کے اخبارات والے مر گئے ہیں سارے کاج صاحب جی چلے ٹھیک ہے آپ نہیں بتا رہے آپ نے دوسری طرف لے گئے آپ نے پھر ڈرانا شروع کر دیا کولیٹیشنز کو حکمرانوں کو چلے ٹھیک ہے یہ بھی ایک سٹریٹیجی ہے عید کے دوسرے دن تیسے دن چوتھے دن ایک ہفتے بعد آپ فائنل کال دے رہے ہیں چلے ٹھیک ہے میں مان لے تو میں کال کی بات نہیں کر رہا مگر ان کا خاتمہ ٹھہر گیا ہے بس میں ان کو بتا رہا ہوں تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں بس دیکھنے انشاءاللہ وہ وقت آئی جانا ہے قریب ہے انشاءاللہ انشاءاللہ قریب ہے ظلم کی رات جتنی بھی تنیل ہو جائے اس کا بالاخر انڈ ہونا ہوتا ہے اور وہ انڈ اب آ رہا ہے آپ یوں سمجھیں کہ صبح صادق تلو ہو چکی ہے تو جلد کسی لمحے سورج نکلنے والا روشنی پوٹے گی اور اندھیرہ ختم ہو جائے گا جو انہوں نے بچھا رکھا کیوں آپ جانے لیبرائی ہیں کیوں آپ جانے لیبرائی ہیں کیوں آپ جانے لیبرائی ہیں آپ کا وزن بہت ہے غیر محسوس طریقے سے آپ جتنا سٹڈی کرتے ہیں جتنا مشاہدہ کرتے ہیں دنیا کا جتنا انٹریکشن ہوتا ہے اتنی اویرنس ہوتی ہے اتنا اتنا چیزیں ہوتی ہیں کہا جاتا ہے مناظر قرآن کے فالوز ہیں یہ آپ نے جو یہاں پہ ان کو ایک سوچ دی ہوئے ہیں یہاں کلٹ یہاں کلٹ آپ جانے لیبرائی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ نے میرے ساتھ ڈسکس بھی کیا تھا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے بھی دیفنیٹلی ہوگی کہ آپ کے والد نے تبھی آپ کو کسی چیز پہ پریشرائز نہیں کیا کہ یہ کرنا ہے نماز پڑھنی ہے یا یہ کام کرنا ہے اور اگر صبح فجر کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو آپ کے پاس دودھ اور سون حلوہ چھوڑ جاتے تھے تحجد کی نماز تحجد کا سور ہے یہ تحجد کی تحجد کی لیکن آپ کو یہ نہیں کہتے تھے تو یہ کوئی اٹھو لیکن آپ آٹومیٹکلی آپ کی آنکھ کھل جاتی تھی اور آپ شروع ہو جاتے تھے حضور شروع کرنا ویڈیو 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 یا is there anything else نہیں مبشر صاحب یہ میں دنیا بہت پھرا ہوں پوری ورل کو ویڈیو کیا ہے ایڈریس کیا یونیورسٹیز کو ایڈریس کیا ہے میں نے لندن یونیورسٹی کنگز کالج امریکا کی واشنگٹن ڈی سی یونیورسٹی میری لینڈ یونیورسٹی نیو یورک یونیورسٹی یورپ کی یونیورسٹی ساؤتھ ایفریقا کی یونیورسٹی بڑے ایڈریس کی ہیں میں نے ویزٹ کی ہیں فورمز کو ورلڈ وائیڈ دیکھا ہے تو دیفنیٹلی اس کا بھی ایمپیکٹ بڑھتا ہے ایمپیکٹ ہوتا ہے اس کو میں نو نہیں کر سکتا چونکہ وہ غیر محسوس طریقے سے آپ جتنا سٹڈی کرتے ہیں جتنا مشاہدہ کرتے ہیں دنیا کا جتنا انٹریکشن ہوتا ہے اتنی ایویرنیس ہوتی ہے اتنا اتنا چیزیں ہوتی مگر یہ چیز جو آپ نے لیبرل طبیعت کا ہونا یہ میرا بچپن سے یہ اس سے بہت پہلے سے ہے اس میں دخل میرا خیال ہے میرے والدین کی اور والد صاحب رحمت اللہ تعالی ان کی تربیت کا دخل بہت ہے میرے والد صاحب کی مزاج بھی ایسا ہی تھا وہ بھی کمبینیشن تھے مورڈن اور کلیسیکل یا سپیریچول لائف وہ بھائی پروفیشن میڈیکل ڈاکٹر تھے اور بہت بڑے محدث اور فقی اور عالم دین اور بڑے روحانی شخصیت تھی بڑی روحانی ہستی تھی اور عدیب بھی تھے شاعر بھی تھے انہوں نے بھی ورلڈ وائی ٹریول کیا تھا تو بڑی متدل شخصیت تھی یعنی اس زمانے تو پاکستان نہیں بنا تھا یہ تو تھرٹیز کی بات ہے تو یہاں کے علاوہ لکھنو حیدرباد دککن دیلی انڈیا سے بھی پڑھے تھے بغداد میں ڈیماسکس میں مدینہ طیبہ مصر ایجب یعنی ورلڈ وائیڈ انہوں نے سٹڈیز کی تھی تو بڑی ایک شخصیت تھی میرا خیال ہے ان کی تربیت سے یہ جو لیبرالزم ہے اور موڈریشن ہے مزاج میں طبیعت میں اوپننیس ہے یہ میں فیل کرتا ہوں انہیرٹ ہوا ہے اسی وجہ سے انہوں نے پھر مجھے اتنی مذہبی اور روحانی شخصیت تھی مگر مجھے انگلش سکول میں داخل کیا سارے علماء پورے جنگ کے صدر کے شہر کے مل کے ان کے پاس آ گئے تھے انگریزی سکول میں کیوں داخل کیا ہے وہ تو غیر مسلم ہیں کافر ہیں یہ ہے فلان ہیں علماء نے آ کے بڑی دیر بیعث کیا سیکرڈ ہارڈ سکول اچھا ارلی فیفٹیز میں کل پنجاب میں تین سکول کھولیتے سیکرڈ ہارڈ سکول ایک برانچ لاہور کی کھولی تھی ایک فیصل آباد میں جنگ کیونکہ فیوڈل لارز کا علاقہ ہے تو فیفٹیز میں میں جب کلاس ون میں تھا تو میری اس وقت فیس بیس روپے تھی پھر کلاس فائیو تک پچیس روپے فیس تھی اور بغیرہ بغیرہ وہ پڑھاتے کون تھے اچھ وہ ہی بتا رہا وہ انگلیش سکول تھا فادرز پڑھاتے نہیں تھے فادر ان کی ہوتے تھے مگر نانز اور مدرز مدرز اور سسٹرز کہتے تو اس میں جرمنی کی ٹیچرز تھی کچھ مالٹا کی تھی کچھ اٹلی کی تھی دچ بھی تھی دچ بھی تھی یہ سکول میں یہ یورپین ان کا مشنری کیتھلک مشنری مشن کے سکول تھے تو آپ دیکھیں کتنی بڑی روحانی علمی شخصیت بڑے اپنے وقت کے محدث فقی عالم دین ولی اللہ بائی پروفیشن ڈاکٹر میڈیسل ڈاکٹر ویژن یہ کہ مجھے انگلیس سکول میں پڑھا رہے تو علماء کو ہنس پڑے ان کو انہوں نے سادہ جواب دیا انہیں کہ بہت سی چیزیں میرے ذین میں ہیں مگر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ اور ہم پنجابیوں کو دیتے ہیں اسلام کا پیغام تو ہمارا اتنا ہی دائرہ ہے تو طاہر کا جب جوان ہو گا اس کا وقت آئے گا تو انگریزی دنیا کو اسلام کا پیغام دینا ہے تو انگریزی پڑے گا تو ویسٹرن ورلڈ کو دے گا جا کر یعنی ان کو یہ جواب دے دیا مثلا ان کا ایک ویجن ہے تو میں سمجھتا ہوں پرورش اس طریقے سے میری یاداشت ختم ہو جاتی ہے اور مجھے یہ یاد نہیں آتا کہ میں نے نماز پڑھنا آتا کہ تحجد پڑھنا کب سے شروع کیا تھا جب سے میری یاداشت شروع ہوتی ہے لائف میں ایسے سات آٹھ سال نو سال کی عمر کی یاداشت تو میں اپنے آپ کو اس سے پہلے ان معمولات پر قائم دیکھتا اس کا مطلب یہ ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ مجھے امپوز نہیں کیا گھر کے ماحول نے یہ چیز ایک نیچرل پروسس میں ڈال دی گھر کے ماحول میں اور وہ چیز چلی اور اس لئے میری لائف نے کبھی ڈیوییشن نہیں آیا وہ ہی زندگی میری اولاد میں اس نیچرل پروسس میں ڈال دی وہ ہی میرے گرین چلڈن پوتے پوتیوں میں ادھر ڈال دی تو بچے بھی تحجد پڑتے پوتے پوتی بھی اسی طرح پابند سو میں سالات ہیں چھوٹے گھر میں جماعت کراتے میرا پوتا ہے حماد مصطفی وہ اب یونیورسٹی سال جا رہا ہے ہم کبھی جماعت کراتے نماز آج رمضان کی راتوں میں تو یہ پڑھاتا ہے مقصد ہے یہ ایک ایسی ٹریننگ ہے جو امپوز کرنے سے آپ بچوں میں ترنیل آسکتے ایک فوراً الیمنٹ کے طور پر آپ روب اور دبدبے سے ڈنڈے کے زور سے ڈپڑ سے ڈال نہیں سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کیا کرتے بس یہ ان کا موڈل ہے تو جو ابھی آپ کریں گے بچے سب سے زیادہ اس کا اثر لیں گے وہ آپ کے ڈانٹ ڈپڑ سے زیادہ آپ کیا جو ڈیمنسٹریشن ہے اس سے وہ بتاثر ہوں گے ایک نیچرل پروسس ہے پھر ماحول دینا نیچرل ماحول دینا موڈریشن کا پھر بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں فکر میں سوچ میں عمل میں اعتدال رکھا ہے کسی سمت ہماری فہم گھر میں میری سوچ میں میری اولاد کی سوچ میں میری تحریک کی سوچ میں انتہا پسندی نہیں کسی سطح پہ نہیں نہ نیچی زندگی میں نہ اعتقادی لائف میں نہ تھیولوجی میں نہ تھیولوجیکلی نہ آئیڈیولوجیکلی نہ پریکٹیکلی نہ سوشلی ہر چیز میں اعتدال خوبصورتی موڈریشن اعتدال رکھنا توسط اور یہ اسلام کی روح ہے اور محبت پھر ٹولرینس اس لی محبت کے ساتھ کرسچن ملتے آتے ہیں سکھ آتے ہیں ہندوز آتے ہیں جیویش آتے ہیں اتنی محبت سے ملتے ہیں کہ وہ یہاں غیریت فیل ہی نہیں کرتے انسانی بنیاد دو چیزیں سمجھ رہا ہوں ایک تو دیکھیں اگر آپ پڑھتے ہیں جیسے پریزنٹیشن کورنمنٹ ہو گیا یا ابھی آپ کا اٹائر ڈیفرنڈ ہے میرے یہ دونوں ڈریس رہے ہیں کیپ والا پوری لائف میں دو ڈریس رہے ہیں سکول میں میرا سکول کا یونی فرم ہوتا تھا سردیوں میں جیسے کوٹ پین ٹراؤزر اور ٹائی گرمیوں میں سکول لائف میں شرٹ نکر ٹائی اور جو ہی گھر آنا سکول کا ڈریس ہنگ کر دینا اور شروار کمیز اور کپڑے کی ٹوپی یہ میری گریڈ ون سے ہی ایسا معمول تھا کیونکہ اس میں پنجگانہ نمازیں بھی آنی ہے نوافل بھی آنے پھر میں دینی اسباق بھی پڑھتا تھی تو گھر میں شروار کمیز اور یہ میرا سکول لائش میں بھی رہا کالج میں بھی ڈریس یہی رہا یونیورسٹی میں بھی رہا یونیورسٹی پڑھانے تک بھی یہ رہا نائنٹین ایٹی فور میں آ کر میں کوٹ پینٹ اور ٹائی کے ڈریس کو چھوڑا نائنٹین ایٹی فور میں منحاج القرآن کو قائم کیے بھی تیسرا سال تھا تین سال ہو چکے تھے اور میں پڑھاتا تھا منحاج القرآن قائم ہو گیا تھا تو میں اس وقت بھی ٹراؤزر کوٹ پینٹ ٹائی پہنتا تھا وہ جنرز زیاہولک کا دور تھا انہوں نے ایک دن سپیچ کی اور ریکویسٹ کی قوم کی کہ میں چاہتا ہوں بھی فالو کرے تو قومی لباس کو اپنانا چاہیے میں نے دراصل سمجھا کہ پاکستان کی صدر کی یہ درخواست ہے اگر ہمارے جیسے لوگ قومی لباس کو پریفر نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں فالو کرے گا میں نے بغیر کسی اور وجہ کے اس دن سے میں اپنے کوٹ پہن ٹائز وغیرہ سب تقسیم کر دی اور شروار کمیز ٹائز اپنا ٹوپی شروع کر دی بعد از عربی لباس خیر میں نے شروع کیا تو اب میں اگر وہ لباس نہیں پہنتا تو اس وجہ سے نہیں کہ میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں وہ سو فیصد جائز ہے اس جیسے میں نے یہ لباس پہنا ہو جس لباس میں آپ بیٹھے ہیں اور جس لباس میں میں بیٹھا ہوں میرے ایک شرعن اس میں کوئی فرق نہیں ہے لباس کا مطلب جسم کو ڈاپنا ہے ساتھر لباس میں ساری زندگی پہنا ہے تو میں نے تو اس کو قومی لباس سمجھتے ہوئے ترجیحن چھوڑا شری وجہ سے نہیں میرے بچے پہنتے ہیں آپ کے سامنے ابھی بیٹھے تو شری طور پہ جائز لباس پوری دنیا کے علاقائی لباس ہیں علاقائی کلچر ہیں تو ویسٹر میں ٹائی ساری زندگی پہنتا ہوں میرے بچے پہنتے ہیں میرے گرینڈ سن ہے کبھی تو میں خود ٹائی باندھتا ہوں ان کو بہت شاندار اتنی اچھی ڈبل نوڈ ٹائی وہ نہیں باندھ سکتے میں ساری زندگی باندھی ہے میری باندھی ہوئی ٹائی بہت اچھی ہوتی ہے تو میں اس پر بالکل کلیر ہوں صرف ذاتی طور پہ میں دیکھو میں عربی لباس پہنتا ہوں یہ بین الاقوامیت کی وجہ سے میری بات آپ سمجھیں شروار کمیز پہنتا تھا اس کی بجائے عربی لباس پہنتا ہوں یہ چونکہ عرب ورلڈ میں بھی جاتا ہوں ویسٹرن ورلڈ میں جاتا تو یہ ایک بین الاقوامی لباس ہے یعنی اس میں اسلام ایک سمبل ہے شروار کمیز تھا تو پاکستانیت کا صرف سمبل تھا جب اسلام سمبل ہے تو اس میں پاکستان بھی آجاتا اور پوری مسلم ورلڈ اور ویسٹرن ورلڈ بھی آجاتا تو یہ اس طرح اقوارڈنگ نہیں ضرور ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو منازل قرآن کے فالورز ہیں یہ آپ نے جو یہاں پہ ان کو ایک سوچ دی ہوئی ہے اس ایک کلٹ ہے اس کلٹ نہیں نہیں ایپسولیوٹلی نہیں یہ تو بڑے میں نے تو آپ پتایا بڑے اوپن مائنڈڈ اور بڑے نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی ٹولا ہے نہ ان کا کوئی پیر ہے کہ میں ان کا پیر ہوں یا مجھ میں عقیدہ رکھیں ایپسولیوٹلی نہیں میں نے ان کو اتنی اوپننیس سکھائی ہے اور اتنے اوپننیس ہیں اور اتنے موڈریٹ ہیں اور اوپن ہیں کہ یہ ان کی کمیٹمنٹ ہے صرف ایک کاز کے ساتھ تربیت کی واجہ سے ایک ڈسیپلن ہے اچھا ایک پرچی آئی ہے میرے پاس بھی ادھر سے اور اس میں لکھا آئے جناب کہ ہاورڈ یونیورسٹی میں آپ کیوں نہیں پڑھنے گئے اچھا ٹھیک ہے ہاورڈ یونیورسٹی میں مجھے پی ایش ڈی کا سکولشپ آیا تھا ماسٹرز کرنے کے بعد نائنٹین سیونٹی تھری میں مجھے میں نے ٹاپ کیا تھا پنجاب یونیورسٹی کو بلکہ پورے پاکستان کی یونیورسٹی کو وہاں سے ایک سکولشپ آیا تھا ہاورڈ یونیورسٹی سے پاکستان کے لیے تو وزارت تعلیم نے چاروں صبحوں کی یونیورسٹی کو بھیج دیا کہ سب کے مارکس کو کر لیں جو ٹاپ کرے گا پورے پاکستان سے تو اس کو دے لیں تو تمام یونیورسٹی کے مارکس پرسنٹیج آگئے تو میں نے پورے پاکستان کو اس سال میں ٹاپ کیا پورے پاکستان کو 1973 اچھا ایم میز جتنے تھے تو مجھے سکولشپ مل گیا تو میرا ایڈمیشن ہو گیا فور پی ایش ڈی ان ہاورڈ ان ہاورڈ یونیورسٹی امریکا میں تو میں وہاں نائنٹین سیونٹی فور کے انڈ میں جوئن کرنا تھا اچھا لازٹ ویک فیوری ٹوئنٹی ایٹھ اور فیوری سے پہلے 1974 انیس سو چوتر سے پہلے ہاورڈ یونیورسٹی میں میری پی ایش ڈی کا سیشن شروع ہونا تھا ہو گیا تا سارا پروسس تو کسی حکمت کی وجہ سے والد صاحب نے مجھے منع فرما دیا اچھا would you like to share a reason نہیں وہ میں ٹی وی پر نہیں کرنا چاہوں گا شئر تو منع فرما دیا تو میں نے بہت اپنے چچا جان کو کہا پھر دوسرے چچا جان کو کہا ایزا قارب کزنز کو کہا بہت سا فارشیں کی انہ نے کہا کہ میں کوئی حکمت ہے اس میں تو میں بتانا نہیں چاہتا آپ اس کو ڈسکس نہ کریں تو پی ایچ ڈی تاہر کی مجھے کہتے تھے تاہر کی پی ایچ ڈی رہنے والی نہیں وہ ہو جائے گی مگر اب نائنٹین سیمٹی فور ہے اس وقت میں اس کو وہاں ہاورڈ بیجنا نہیں چاہتا بات ختم ہو گئی تو اسی نائنٹین سیمٹی فورت آف نومبر نائنٹین سیمٹی فور میں والی صاحب کی انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو اور ڈی ہو اسی سال بعد اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا میں نے پھر ان کو نو کر دی پھر سکولرشپ کسی اور کچھ چلا گیا اللہ کی شان کے جب نومبر فورت آف نومبر نائنٹین سے ان کی وفات ہوگی ہارٹ اٹیک سے تو تب مجھے سمجھ میں آئی کہ اللہ پاک نے انہیں بصیرت عطا کی ہوگی ایک نور اتارا ہوگا نا دل میں تو ان کو بصیرت ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں تو وہ کسی حکمت کوئی ایسی چیز ہوگی کہ انہوں نے روکا اور اس کے حکمت یہ تھی کہ ان کی سال وفات ہوئی اگر میں ہاور یونیورسٹی میں ہوتا تو شاید میں ان کے جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکتا اور عمر بر میں پشتاتا رہتا تو مجھے اس وقت جا کہ حکمت سمجھ میں آئی تو اس وجہ سے ڈروپ ہو گیا تھا پروگرام کہ انہوں نے اجازت نہیں دی تھی کائی صاحب میرا دل تو کرتا کہ بیٹھ کے تھوڑے اور آپ کا جو ریالیٹی ہے لائف کی اور سنو لیکن تھوڑی سی پروبلم یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیپیں ختم ہو جاتی ہیں اتنی ہنگفتگو کر چکے اور کیمروں کی ٹیپیں ختم ہو چکی ہیں اور یہاں پہ سب لوگ جو ہے نا ادھر سے اشارے بھی کر رہے گا چلاؤ آپ کی ٹیپیں ختم ہونی ہونی تھی ہاں تو حکومت کی ٹیپیں ختم ہو چکی ہیں کائی صاحب یہ مجھے مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ رانو مجھر کو اجاز دیجی جی اللہ حافظ